نمازکار میتروں سواگت اور ربنندن آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل آلیا ایک جام کیز میں دیکھیں کلام ایک ایڈمی سکر کے دورہ جو فائنل ٹیسٹ کا آجین کیا گئی تھا فائنل ٹیسٹ نمبر چار اور چودہ فروری دو جائے تیوش کو یہ آجیت ہوا تھا تو لیول ون کا پیبر آئیے اس کے اندر اپن جو اسی پرسن ہیں اسی پرسن L1 اور L2 کے دیکھنے والے ہیں تو آپ سبھی ایک بار ویڈیو کو لائک کر کے سیر کیجئے گا اور پیڈیوب آپ کو ٹیلی کرام پر مل جائے گی آلیا ایک جام کیوز کے نام سے ہیں تو آپ جوئن کر لینا پیڈیوب بھی وہاں پر آپ کو اپلابد ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کون کونسی کیوشنے آپ پر پوچھے گئے تھے دیکھیں پہلا پرسن دیکھیں آپ پر راجتان کے مکندرہ کی پاڑے حصہ ہیں پیپر جو ہیں پیپر پہلے سے ہی سبھی پرسنے کی آنسار ٹک ہیں تو آپ نے دیکھ لیتے ہیں پھر بھی دیکھیں راجتان کی مکندرہ کی پاڑیا مکندرہ کی حصہ ہیں تو یہ ہارتی کے پھار کی ٹھیک ہے ہارتی کے پھار گاں دوسرا نمبر دو ہے اس میں اونڈیا پھار کس جلے مجھتی تھے تو یہ مانٹ آبو شیروع میں ہیں اونڈیا کے پھار تیسرا پرسن تھا تھوڑ ویٹ کے جلوائی ورگی کرنے کے انصار ای ای ڈی ای ڈی جلوائی والے جلے تو یہ جیسل میر اور بیکنیا را جائے گا اس میں ای ای ڈی کے اندر کیوش نمبر چار آہو و کالی سندھ ندیوں کے سنگم پر اس تیر درگ کونسا ہے تو گاغراند کا درگ ہے جلوار میں ہے یہ آہو اور کالی سندھ ندیوں کے کنارے بنا ہوا ہے پانچا کیوشن ہے یہاں پر کتھا کتھا کس برقص سے نکالا جاتا ہے تو کتھا جو کھیر برقص ہوتا ہے تو اس سے کتھا نکالا جاتا ہے چھٹا ایک کشن ہے آپ پر دیکھیں ایسومریت یوگم کا جین کیجئے تو اڈہن گلہری سیتا ماتا بیان میں پائے جاتی ہے سائی بیرین کریان یہ گنا پکسی ہے بیہار میں گوڈاؤن ہے راشتی مرودیان جیسل میر میں ہے اور کرجا پکسی دیکھیں کرجا پکسی یہ تال چھاپر بیان میں پائے جاتا ہے کونسی بیان میں تال چھاپر میں ٹھیک ہے تو اپسن نمبر چارس میں سائی ہے ساتھ پہ کشن ہے آپ پر راجستان کے کس جلے میں لال مردہ پائے جاتی ہے تو لال مردہ یہ بہنس وڑا میں پائے جاتی ہے آٹھ نمبر کیشن ہے راجستان میں پرطن پرمانو اور جاکے اندر کوا پرشتی تھے تو راوٹ باٹا چٹوڑگڑ میں کیشن نمبر نو ہے راجستان میں اس بکول کے ادھکتہ متپادک جلے تو جھالور ہیں جودپور ہیں اور بارڈ میر ہیں دس نمبر کیشن ہے کنندہ 2011 کے نشار نمبر کیشن میں سیکونسا قطن راجستان کے لنگانو پات کے بارے میں آشتتے ہیں دیکھیں 2011 میں راجستان میں لنگانو پات راشتے اوشت سے پندرہ بندو کم تھا اور 2011 میں راجستان کے سبھی جلو کے گرارمنٹ شتر میں پالی جلے کے علاوہ لنگانو پات ایک جار سے کم تھا 2011 میں راجستان کے سبھی جلو کا لنگانو پات ایک جار سے کم تھا پہلا دوسرا تیسرا اس میں سہی ہے آشتے پوچھ رہا ہے نہیں تو اپسن بچار ہو جائے گا دیکھیں 2011 میں راجستان میں سربادی کی لنگانو پات تو سربادی کی لنگانو پات یہاں پر کونسی لگا تھا ڈنگر پورکہ تھا کونسی لگا تھا ڈنگر پورکہ ٹھیک ہے ڈنگر پور اور ڈنگر پورکہ کتنا تھا یہ یہ ہو جائے گا 990 کتنا تھا 990 تھا ڈنگر پورکہ اس کے بعد ہے کہ کیسے نمبر 11 یہاں پر آدھی واسیو کا کمبہ گالاتا ہے تو بینیس پردام جو ڈنگر پور ہیں تو یہ آدھی واسیو کا کمبہ گالاتا ہے 12 کسنے پر فیلسپار کھنیج پایا جاتا ہے تو فیلسپار اجمیر میں تیروں کسنے ہیں راشتی راجمارک چمالیس راجستان کے کس جلے سے نکلتا ہے تو یہ دولپور سے نکلتا ہے چمالیس چودہ کسنے پر راجستان کا ورطمان میں پریٹن کا نام کیا ہے ورطمان میں پریٹن کا نام تو پدارو ماری دیش 15 کسنے مکھے منترے چرنجوی درگرنہ بیمائیوزنے کے اندرگرد درگرنہ میں مرتیو ہو جانے پر کتنی راشی کا آردک سنبھل پردان کیا جاتا ہے تو یہاں پر 5 لاکھ روپے کسنے نمبر سوڑا سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین ایکونومی کی دسمبر کی ریپورٹ کے نشار پرتیشت بیروزگاری میں راجستان دیش میں کونسے ستان پر ہیں تو یہ جاگر دوسرے ستان پر سترہ نمبر کیسن ہے نومبر میں منترے مانڈل کی کس جلا مکھیلے پر مینی پھوڑ فارق ستابعت کرنے کے لئے کرنے ہی تو بھومی آونٹیت کرنے کے پرستاؤں کو منجوری بھی ہیں تو یہ جاگر بیکہ نیر اٹھارہ نمبر کیسن ہے دہ انڈین ریسپونسیوال ٹیوریزم سٹیٹ آورٹس دوہزائر بائیس راجستان میں کل آٹھ سرینے میں پرسکار پردان کیا گئے اس میں اوور اول ویڈنر سرینے میں کسی پرسکارت کیا گئے تھا تو ایک انکڑوہ حویلی کو اپسن نمبر تین گونیسوہ کیسن ہے سائیتے کادمی انواد پرسکار دوہزائر بائیس میں راجستانی باسا ہے تو کس سائیتے کارس کو پرسکارت کیا گیا تو یہ مدن گوپال لڈاگو کیسن نمبر بیس ہے راجستان کے پرشید کھلاڑی ہیمانگ جائس وال کا سمند کیسن نمبر کیسن ہے گریلو دیکھیں گریلو سرینے میں راجستان کا راجی پسو تو گریلس میں جو پالتو پسو تو یہ جائے گا اونٹ راجستان کا راجی پسو اونٹ اور اونٹ کو دو جائے سدہ میں درجہ ملے لہا تھا اس کے بعد دیکھیں بائیس نمبر کیسن ہے جن سوچنا پورٹل با ورطمان میں ایک سو پندرہ باغو کی کتنی یوزنائیو پلبد ہیں تو یہاں پر جائے گا تین سو بتیس کیسن نمبر تیویس راجتے اسو اونسندان کے اندر کھاں پر ہیں تو یہ جوہڑ بیڑی بی کا نیر میں دیکھیں اس ملت کا یہ چین کیجئے تو دیکھیں سوکبیر سینگ تو سوکبیر سینگ کا جو سمند تھا وہ تھا ایتلیٹک سے ٹھیک ہے کسی تھا ایتلیٹک سے سمندی تھا اور گورو ساؤ یہ پاور لیپٹنگ مرنی کوشی کی سوٹنگ اور دلیپ کمار کراتے تو اس میں اپسن نمبر یہ ہو گیا سوکبیر سینگ اس کا سمند تھا ایتلیٹک سے کسی نمبر پچیس ہے سوپی سند سید سیفودین عبدال بہاو جلانی کی مجاہر کاما پستی تھے تو یہ ناغور میں کسی نمبر سبیس ہے ایسو میلت کا چین کیجئے دیکھیں ادیپر میں سیشا ایم جستا ادیوگ ہیں ناغور میں سپیت سیمنٹ کا ادیوگ ہیں بیلوڑا میں وستر ادیوگ ہیں چینی ادیوگ کوٹا میں نہیں ہے تو اپسن نمبر چار اس میں سائی ہو جائے گا تو یہ ایسو میلت کا چین کیجئے ادھر ہے مکیہ سچیو ادھر ہے مکیہ منتری تو کے پی یو مینن کس میں جو مکیہ منتری تھے مولال شکاڑیا تھیں مدن موہن کرشن والی کس میں سیو سنو ماتھور تھے اور ٹی وی رمانان کس میں بیلو سنگ سے کاؤتے اس میں جو اپسن نمبر دوسرا ہے تو یہ اس میں غلط دیا ہوا ہے 28 نمبر کیسون دیکھیں سراؤن سکل ترتیا کو منائے جانے والے تیج گوکس کا پرتیک منا جاتا ہے تو یہ پاروٹی کا پرتیک منا جاتا ہے گنتیس نمبر کیسون ہے نمائے کی تو میلے وہ ان کے آئو جن تیتی میں صحیح جو میلت کونسا نہیں ہیں دیکھیں تیجا جی جو میلا ہے پروتسان آگور میں بادرپد شکلہ دسمی کو آئی جیتے ہوتا ہے سیتہ باڑی کا میلا جیشٹ ماؤشیا کو آئی جیتے ہوتا ہے ویشا کو ماؤشا کو کوئی بھی میلائی آؤں پر آئی جیتے نہیں ہوتا ہے تو اپسن بار جو تین اس میں رائیٹ ہو جائے گا کپل مونی کا میلا کارتیک پرنمہ کو ٹھیک ہے یہ کولائیت بکائنری میں لگتا ہے ٹھیک ہے تیس نمبر کیسون دیکھیں پگڑی کو چمکیلی بنانے کے لیے نمائے سے کس کا پریوگ کیا جاتا ہے دیکھیں پگڑی کو چمکیلی بنانے کے لیے تو اس میں تورے لگا جاتے ہیں اس میں سرپیس بھی لگتا ہے بالابندی اور پتے میچ اس میں سبھی آ جائے گا اپسن نمبر چار ہو گئے ایک دو تین چار اگتیس نمبر کیسون دیکھیں کنکن نوگری گجرہ آدھی پہنے جاتے ہیں تو یہ ہاتھوں میں ٹھیک ہے اگلی کیسون دیکھیں 32 نمبر گوڑا دڑی مار دڑی لٹو چکری ڈال کدامنی ادھی یہ کیا ہے تو یہ سبھی پارمپری کھیل ہے ٹھیک ہے 33 نمبر کیسون دیکھیں کس گھڑ کے لئے جیمس ٹھوڑ نے کہا تھا کہ یادی ان میں راجتان میں ایک جائے گئے کہ پیسکس کی جائے تو اس گھڑ کو چننیں گے تو یہ بینسرورگڑ جو درگ ہیں چطورگڑ میں تو اس کے بارے میں کہا گئے تھا 34 نمبر کیسون دیکھیں اس تا اور مدھیرنا پریوار کا سمدھ کس چتر شیلی سے ہیں تو بیکنر چتر شیلی سے ہیں 35 نمبر کیسون دیکھیں کال بھیلے جاتی کا نرتی کونسا نئی ہے دیکھیں یہ ڈونی بھی ہے پنیہاری ہیں اور سنگریہ ہے دیکھیں جو ماوالیا نرتی ہیں یہ کتھوڑی جن جاتی کا نرتی ہیں اور یہ پروش پردان نرتی ہے ٹھیک ہے کتھوڑی جاتی کا ہے ماوالیا نرتی ہے 36 نمبر کیسون دیکھیں دیوتا پلے گرکسک دیوتا کی روپ میں کسی پوجا جاتا ہے تو یہ پابو جی کو دیکھیں لہوی یوگین سبیتہ ستل ہے تو یہاں پر بالا تل بھی ہیں اور بیرات بھی ہیں ٹھیک ہے بالا تل ادیپور اور بیرات جیپور جوتے ہوئے ایکیت کے پراتین تم ساکسے ملیتے کالی بانگا کالی بانگا سبیتہ کام پر انمانگڑ میں چمپانیری کی سندی کا بوئی تو چمپانیری کی سندی ہوتی 1456 میں اس کے بعد دیکھیں کس پرتیہار ساسک نے آدھی وراہ کی اپادی دائرن کیتی تو مہر بوجھ نے کیتی آدھی اپاہ کی اپادی دائرن آدھی وراہ کی گتالی سنبر 1856 نے اس ویقی کرانتی کے دوران دھولپور راجے میں اتپن اوشتہ کو سماپت کرنے کے لئے کس راجے نے سنیک سایتہ بیجی تھی تو پٹیالہ راجے نے بیالی سنبر ہے بیجولے میں ویدہ پر جارنی سباہ کا گھٹن کس نے کیا تا تو یہ رام نایرانے چودھرینی تیالی سنبر کی میوار بھیل کور کی ستاپنا تو 1844 میں ہوئی تھی میوار بھیل کور کی ستاپنا چو مالی سنبر ہے ماروار پر جارنی سنمندید نیتہ کونچھا نہیں ہے تیکی چگر لال چو پاسنے والا ہی ابی ایمل مہتا ہی باورلال سر رابی ہے تیکی ہری نایرانے سرما تو ہری نایرانے سرما کا جو سمند تھا تو یہ الوار پر جارنی ستاپنا کی تھی ہری نایران سرما نے گونی سو 38 میں کونسی پر جارنی الوار کی ٹھیک ہے الوار کی تو اپسنبر چار 45 نایرانے راجتان کے ایک اکڑن کے دویتیا چرن کے دوران کسی پورو راجتان سنگ کا پردان منتری بنایا گیا تھا تو گوکو لال سوا کو بنائیا گیا تھا ٹھیک ہے چی چیالی سنبر امری تلال کے نیتیتوں میں ہری جن سے وہ سنگ کا گھٹن کام پر کیا گیا پرتابگڑ میں چیالی سنبر بھیل سماج صدارک صدی بھگت کا جنم کس گاؤں میں ہوا تو یہ ہوا تھا لسوڑیا گاؤں میں پرتالی سنبر راجتان کے پرتم سنگرہال البات ہول سنگرہال کس تاپنا کس نکی تھی سوایرام سنگ دیتی آئے گنچاس نمر کسی ویب سائٹ سے وید روپ سے کوئی مووی ڈاؤنلوڈ کرنا کیا کلاتا تو یہ پائی ریسی کلاتا مووی ڈاؤنلوڈ کرنا پائی ریسی پچاس نمر کچھنا نیم لکھت میں سے کونسا پہلا ویب سائک ویب براوزر ہے تو یہاں پر جاگے نیٹسکیپ ایک کام نمر ہے ایک ہارڈ ڈسک کو ٹریکس میں بیباجت کیا جاتا ہے جنہیں آگے اپو بیباجت کیا جاتا ہے تو یہ سیکٹروں میں باؤنلوڈ نمبر ہے نیم لکھت میں سے کونسا انپوٹ ڈیوائیس نہیں تو یہاں پر ماوس جو پیڈ ہے یہ انپوٹ ڈیوائیس نہیں یہ آپٹیکل اس کے اندر کیبورڈ ہے یہ سب کیا انپوٹ ہے اس کے بعد یہ تری نمبر ہے تو کا وشترہ روپ نہیں تو یہاں پر جائے اپس نمبر پورٹن ٹھیک اپس نمبر بی چوبہ نمبر کیسے توراواتی رجاواتی ناغرچول آدھ کس بولی کی اپ بولی ہے تو ڈھونڈاڑی بولی ہے تو ڈھونڈاڑی اپ بولی ہے توراواتی رجاواتی ناغرچول راگڑی اور نیماری کی سترہ بڑھ جاتی ہیں راگڑی اور نیماری تو یہ پرطاب گڑ میں چھپا نمبر کیسے مہارنہ پرطاب کی درباری بدوان چکر پانی مصر کرت رچنہ کونس نہیں تو یہاں پر جاگا سگت راسو کس کی رچنہ ہے یہ گردر آسیا کی ست نمبر سمیلت کونس نہیں دیکھیں مرو منگل سمیر سنگھ سکھاوت کون کون سمجھاوا تو یہ کلیان سنگ رجا وات اور مات دی نا پڑشی ملک نے موٹ یا را تو یہ گڑی سی لال ویاس اس میں جو اپشن نمبر تین ہے آنا بچ آکا سمن جوس تو یہ اس میں ہنگ لاتا اٹھاؤ نمبر کیسے باؤن باؤن ویاس کرتے جنا یہ ہمیں رائعہ کیا باؤن ویاس سوٹ نمبر کیسے نیشنل منس کا میریٹ سکولر سی راجنہ کی راجنہ میں نوڈل ایجنسی کون سی ہے ساڑھ نمبر کیسے نیم لکت میں سی کون سی سو سو موڈل کی نئی تک اچھ سی بارہ کی سن چالی تک راجنہ 34 بلوک میں سن چالی تک راجنہ مدل میں کسی بورڈ عزمیر سی سم نتا تیس میں کیا یہ غرط ہے اس کے بعد کیسے نمبر گیسٹ ہی نیش جی نیش لک پرویش پر بھو تک ست اپن بھو پندر بند کا اتر دائی تو کس کا ہے تو ڈی او ڈی او اچ کی بارش نمبر کیسے بھارت کے سو دان کے کس انوش دی پر چودہ ورس کی آئی وی کے پس چی بھ چی بھ چی چی نمبر کیسے راج ست آٹ ای نیم آوالی 2011 کی انترگت ادھی ادھی اپکو شکایت نیوارن ہی تو گٹی تسمی تی ادھی ادھی کو کون سن سوچیت گرے گا تو اپر سد س سچی ہو کیسے نمبر 65 آٹ ای دین ام 2009 کے تحت 16 میں ورس 2019 میں سن شدن کے تحت کون سا پر آوالی نہیں کیا گیا تی ہاں پر دیکھ کچ آٹ کے لئے سیکشن ورس کے انتر میں نیمیت پریقشائے ہوگی پانچ ور آٹ کے پریقشا میں انتر ہونے پر پونہ پریقشا کا ملے گا اور پونہ پریقشا میں انتر ہونے پر پانچ سے آٹ میں روک سکتے ہیں تو اس کے اندر اپسن نمبر جو لگ ہوا انیوار سکتے کا ادھیکار اور بھاگ پانچ بھاگ پانچ میں دہلے ہوگا ادھیک اتر دائی تو ٹھیک ہے اور بھاگ اچھے بھاگ اچھے میں جائے گا ادھیک اور بھاگ ساتھ میں اس میں جائے گا پٹھے پرارمبک سکتے سکتے پورا ہونا ٹھیک تو اس کے اگر لوگ ڈاؤن کے دونوں ریڈوی کے دوارہ سکتے اپلبد کرانے تو راجتان سرکار کے سکول سکتے بھاگ کے دوارہ کون سی ہو جانے لاغ کی گئی گئی سکتے سکتے وارننگ کوش نمبر 68 راشتے سکتے 2020 کا ندرمان کی ادھیک سکتہ میں کیا گیا تو اس کستور رنگ کستور رنگ کس نمبر گنتر اس ڈی ایم سی گی اپ سمیتیاں ہیں تر یہاں پر اپ سمیتیاں ویدیلے بھرن کی اپ سمیتی اور ویدیلے سیک سکتے سمیتی ستر نمبر کس راجتان سکتے بھاگ کے دوارہ کس سنستہ کے ساتھ مل کر دکس رائز بھلیٹ فورم کا ویقاس کیا گیا تو ن س ت ہو جائے اس میں رائٹ آنس ہے سنگیر آتم ویقاس کے سمیتی سانس کرتک شداند کے پرطی پاد کون تھے تو لیو وائ گوچ کی نمبر 22 نمبر دکتی سے کون س آتا تب سکت بنا ویگیرن کے دین تاتر ویبی نے وستو اور وچاروں کی جٹل سمندوں کو سمجھانے کی مانس سمت ہی بدھی ہیں بدھی کا یہ دند کس کے دورہ پرطی پرطی کیا گیا ترشن کے دورہ اگر ایکشن دیکھیں اپر نیم لکھت میں کون سا سکتے نہیں دیکھیں دیکھیں سرزن سلطہ کسی بھی کلام مولکتہ ہوتی ہیں اور سرزن سلطہ کسی پورے کیے گئے کام کا ایک نیا پرنام ہوتا سرزن سلطہ میں سمجھ کے لئے اپیوگتہ ہونی چاہیے اپسن بہت دوسرا ہے سرزن سلطہ کے لئے چند تن کیا ہو سکتا نہیں تو اس میں غلط ہے اگر ایکشن نے اویگتیتو کے ایک تیسرے آیام کی بات کی ہے یہ کون سا ہے سائی کوٹیزم ٹھیک ہے سکتا 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 دوارہ کرا پرشت انومادن سے سمجھ پریغ میں کس جانور کا پریغ کیا گیا تھا تو یہا پر چوہ گا سکتا نمبر اٹھتر ہے نمبر میں سے کون سا سکتا سمجھ دیت اندھی گم کو پروی کرنے والا کار ہے تو ویسی وستو میں پرا وینتا کیسر نمبر گونے ایسی نمبر میں سے کون سا پرا کرتے ابھی پرانا کفدار کون سا نہیں پر تو یہا پر پر تیس ٹائش میں نہیں ہے اور کیسر نمبر اسی دیکھ آپ ایسی سرک سا پرا کریا جس کے انترکت کو اپنے ویچار ایم کریا کو دوسرے وکتی بنانے کا پریتن کرتا ہے تو یہ پر تدات می کرانا ٹھیک تو یہ اسی پرسن جو دونوں ہی لیول ون اور لیول ٹو کے لیے کومن تے تو اگلی زم کیج کے نام سے ہی تو پیڈی باب دعا پر ہو جائی تو ملتے ہیں نیکس بڑی کے ساتھ میں نیوات